ڈی عمران خان کو ہی دیں گے اسے عمران خان کو ہی دیں گے انشاءاللہ و ڈی عمران ڈی ڈی آئی آپ کس کو ٹلی ای مرحام ڈی عوران ڈی عیل ڈی عیل ڈی عیل ڈی عمران خان ہے اس ڈب کسی کو بھی نہیں کتنے اوپد ڈے فنائیں کی بارہ تیرہ صلی اللہ بارات یار خول آقا خوف کرو اس طرح تو نفع ب کہ بارہ تیرہ صلی اللہ ٹی ٹی آئی میں کسی کو نہیں دوں کیوں میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو سمائے اسلامی دوں تاریکن صاف پی ٹی آئی پی ٹی آئی السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوسرے مانوالی احساس اور آپ دیکھ رہے جی ٹی وی دیجیٹل ناظرینی فقط میں موجود ہوں خیبر پتنخواہ کے دوسرے بڑے شہر مردان میں اور جیسے ہی الیکشن کمیشن نے آٹ پی بوری کو جنرل الیکشن کا اعلان کیا ہے تو ہم مردان کے باسی اسے پوچھیں کہ وہ آنے والے الیکشن میں کس کو اوٹ دینا چاہتے ہیں کس پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں آپ کس پارٹی کے اوٹ آپ تو ینگ ہے جوان ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے یہ سارے جوان پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آنکر سلام علیکم آپ کس پارٹی کے اوٹ دیں ہیں اینپی اینپی کو کیوں بس ہمارے لگا کہ ہمارا تیجے کام کی رہے ہیں بردان میں اینپی نے بہت زیادہ دیکھتا ہے ہونے چاہیے قومی سطح پر کس کو اوٹ دیں ہیں قومی سطح پر یا عمران خان ہے عمران خان یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جو لوگ عوامی نیشن پارٹی سے ہے یا صوبائی سطح پر اپنے اپنے پارٹی کو اوٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ قومی سطح پر ضرور پی ٹی آئی کو اوٹ دینا چاہتے ہیں اور ان کے نظریہ بھی یہی ہے کہ عمران خان نے اس ملک کے لئے اس ملک کی خودداری کے لئے بہت سارا کام اس دبعہ کسی کو بھی نہیں کیوں بس سارے حکومتوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ایک پارٹی کو آپ نے ضرور اوٹ دینا ہے نہیں کسی کو بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ میرا پہلی دور کا پہلا بار ہے کسی کو نہیں دیں گے مایوس ہے آپ کو پتہ ہی مایوس ہے گناہ ہے ایک پارٹی تو آپ کہہ سکتے ہیں بس مایوس ہے سر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے علاقے سے اس طرح ایم ایم بی ایج جس کو آپ اوٹ دینا چاہتے ہیں کسی کو بھی نہیں انشاءاللہ یہ تو آپ کا رائٹ ہے ایک بنیادی رائٹ ہے ہمارا بھی یہی رائٹ ہے کہ انہوں نے ہم کو کوئی حق نہیں دیا حق چیننا پڑتا ہے مہنگائی کے علاوہ اس نے غریب عوام پہ مہنگائی کس لئے حکومتوں نے کی کس حکومتوں نے کی دونوں حکومتوں نے کی پیڈی ایم نے بھی کی پیٹی آئی نے بھی کی اچھا تو اس کا ہل کیا ہے بس ہل ہل کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں بس پان شان کا ہے مردان میں پان ملتے ہیں کہاں سے آپ ملتان سے ملتان سے کیا کام کرتے ہیں یہ برتن بیچتے ہیں برتن بیچتے ہیں آپ آنے والے الیکشن میں کس پارٹی کو شکول کروئے ہیں پاتا نہیں ہے یہ ہم کو کیا پتا بڑے کو پتا ہوئے گا آپ چھوٹے ہیں جو ملتان سے آئے ہیں آپ کام کرتے ہیں پیسے کمہ رہے ہیں خوب اور آپ کے رہے ہیں میں چھوٹا ہوں ہم کو کیا پتا بڑے کو پتا ہوئے گا کارڈ بنا ہے نہیں کتنی اومد ہے یہ پلوئے گی بارہ تیرہ ساں بارہ تیرہ یار خلا کا خوف کرو اس اللہ کام کرتے ہیں بارہ تیرہ ساں بیچتے ہیں علیہ وسلم کہانے میں بھائی کہا کہاں سے نوشہرہ سے کس پارٹی کو ہوتیں کیا بس امرانہانی بہت بند آئے اس ملک کو سودانے والا آنکل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا لے ٹک 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 کہاں سے ہے سوابی سے سوابی سے آپ کو پتا ہے الیکشن آ رہی ہے آپ کس پارٹی کو میں کسی کو نہیں دوں کیوں کوئی ضرورت نہیں نہیں اہود تو آپ کا ایک رائع ہے حق ہے آپ دینا چاہیے اہود سے آپ کو پتہ ہے چینج آتے ہیں بدون آتے ہیں لیکن یہ کسی نے نہیں کیا صرف منگائی منگائی چلتی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی اہود سے کنٹرول ہو سکتے ہیں نا نہیں آسکتے کسی نے نہیں کیا ویسے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں مطلب ہی سبارہ بودھ سے مانے کیا نہیں کرو بلکل نہیں کسی کو نہیں ضرورت نہیں سلام علیکم سلام کہاں سے ہے بھائی مردان سے آنے والے الیکشن میں آپ کس پارٹی کوڑ دیئے میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو کیوں کیوں کہ وہ جمہوری پارٹی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کیا زیادتی مطلب کہ دو تین دفعہ اس کی جو الیکٹیٹ حکومت ہے اس کو بھی گرائے گیا ہے لیکن اس نے ملک اور اسٹیبیشمنٹ یا کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے اور جب سے اس کی زرداری اور بلاول میں کوئی فرق ہے نہیں دونوں بس جمہوری لوگ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں اور اس نے زرداری کے حکومت میں آپ دیکھ لیں جب اس کی حکومت تھی تو پاور جو تیس صدر کے پاس تھے پھر بھی اس نے پارلیمنٹ اس کو بوجود بھی وزیراعظم کو ٹرانسفر کیے اور یہ دس سال ہمارے کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے تو اس نے کیا کیا یہ تھا ہمارا کرزہ جو تھا وہ تقریباً ستسیہ ربطہ اب ایک ہزار سے اوپر چلا گیا ہے اگر کرپشن نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ کرزہ اور یہ سب خود کیسے ہو گیا تو یہی بات ہے وہ جمہوری لوگ ہیں اور ہم بھی جمہوریت ہیں پاکستان پپل پارٹی نے اس صبح کیلئے بہت بڑا کام کیا ہے اور سب سے بڑا کام ایٹین امیٹمنٹ کا ہے کہ صبح خود مختار یہ بہت بڑا کام ہے چلتے یا ایک روٹ کس کو دیں گے اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے بھائی حاصن خان کہاں سے ہیں مردان سے ہی ہے مردان سے جنرل الیکشن میں آپ کس پارٹی کو سکتے ہیں تحریکین صاف کیوں کیونکہ وہ خان نے بہت لوگوں کے لئے بہت ہیلپ کی اور یہ جوسرے جو ہیں شباشری نواشری یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو دونوں بھائیوں کو چور کہا سکتے ہیں تو یہ تو دوبارہ آ گیا نا بے شک آئے مشکل نہیں خان جو انشاءاللہ سویڈ پہ آئے گا اور انشاءاللہ اگلا بزجازم خان تو جیل میں انشاءاللہ بہر آئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بہر آئے گا اللہ نے چاہتا ہے وہ بہر آئے گا انشاءاللہ اگر خان جیل میں رہیں گے تو آپ پھر بھی پھر تو الیکشن کمیشنرز کو پرمیشن دے دیئے پرمیشن دیئے ہاں ہاں نہیں پھر بھی آپ پیٹی آئی کو بلکل بلکل الحمدللہigo اگروں گا بیٹی آئے بیٹی آئی کیوں بلکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ واضح ہے بیٹی آئے پیٹی آئے مردان میں تو عوامی نشترپارٹی برس وہ تو ہے لیکن پچھلی حکومت بھی بیٹی آئی کی تھی اور آنے والا بھی بیٹی آئی ہے یہ ساری مردان کے بعد سے کیوں بیٹی آئی کو ہونuveٹ دینا چاہیں یہ خالی مردان کے بعد یہ پوری دنیا کی پاپو ذر شاسیت ہے امران خان پوری دنیا میں جو ہے پاکستان میں نہیں ہے انشاءاللہ ضرور نکلیں گے پاکستان کی دعا ساتھ ہیں مدصر شاہر مدصر آپ کس پارٹی کو اٹھیں گے یہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ڈیسائیڈ تو ہو چکا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں آپ کس پارٹی کو اٹھیں گے ایسیال تو کوئی پارٹی کا نہیں ہے اگر ان پی مردان میں حیدر خان کو اور قومی سطح پہ قومی سطح پہ وہ ہی ہوں گے امیر حیدر خان آپ کس کو دیں گے پی ٹی آئی آپ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کو امران پی ٹی آئی چلو جی یہ بچے تو سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن بھائی ان پی ایک بھائی نے ان پی بتایا چلو چلتے ہیں کچھ اور دو پی ٹی آئی امران خان کس پارٹی کو اٹھیں گے آپ کو تو پتہ ہے بس امران خان کو یہ دیں گے انشاءاللہ امران خان تو جیل میں ہے اب یہ ہیں گے لیکن وہ اٹھ میں کتنا ہے کہ انشاءاللہ کو جیتا دیں گے یہ جیل میں کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وزیراعظم بنائیں گے اس کو کیا وہ کیا اٹھ دینا چاہی جی امران خان کو کیا اٹھ دینا چاہی امران خان کو یہ دیں گے امران خان تو جیل میں ہے ہے لیکن کیا ہوا اور تو اس کو اسی کہے مطلب ان کے جو نمائن دے ہیں آہا پاس کریں گے انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جیتیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ووٹ بینک اتنے ہیں کہ سارا پاکستان ان کا یہ انشاءاللہ نہیں خیبر پتلخان میں ان کا حکومت بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دو تیاری اکثریت سے بنائیں گے اس کا حکومت انشاءاللہ پوری پاکستان میں آخر انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں حکومت بنائیں گے صرف خیبر پتلخان نہیں پاکستان میں انشاءاللہ عزیراعظم بنائیں گے اس کو اور دیگر جو پارٹی آیا ہے نواز شریف صاحب آیا ہے سپیشل آیا ہے وہ آیا ہے وہ تو کیا ہوا وہ کہہ رہے ہیں میں وزیراعظم بنوں گا کوئی ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ اس کو پاکستان انہوں نے بڑا جلسہ کیا نا ادھر لاہور میں آپ کو تو پتہ ہی کس نے کرائے وہ جلسہ اور وہ کس کے زور پر آئے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے وہ کس کے زور پر آئے انشاءاللہ ووٹ صرف امران خان کا اور انشاءاللہ امران خان کو پتہ ہے تو کیا ہوا لوگ ان کو دے نہیں رہے اوٹ نہیں دے رہے اوٹ کیا نہیں دے رہے آپ کو تو پتہ ہے اس نے کم از کم تیس سال حکومت کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات ویسے بھی خراب ہیں اور بھی خراب ہیں یہ جب سے یہ دو خاندان آئے پاکستان میں پاکستان کے حالات بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں نواز شریف نے تو موٹر وے بنایا اٹمی دماغی کرائے اور ملک کا سسٹم ٹیک کیا تھا کون سا ٹیک کیا تھا مول کٹ سسٹم ور خراب کر دیا اور دماغی بھی تو اس نہیں کہے جس نے کیے وہ کوئی اور ہے انشاءاللہ عمران خان جیتے گا انشاءاللہ نہیں ادھر جو این پی کا حیدر ہان ہوتی ہے انہیں نے ادھر مردان میں بڑے کام کیے ہیں میں آپ کو بتاو ہوں حیدر ہوتی ایک اچھا آدمی ہے اچھا بند ہے لیکن اس کے پارٹی کی جو سارے بند ہیں وہ بالکل خراب ہیں اور اس کے بنا پر اس کے لوگ ووٹ نہیں دے اس کے وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے نہیں نہیں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں حیدر ہان حیدر ہان ایک اچھا بند آئے مشورہ کیا دینا چاہتے ہیں پیٹھیائی میں آجائے تو پیٹھیائی اچھائی ہوگا زبردست لگتے ہیں جی بالکل یہ مردان میں ہم تھے اور ہم نے الیکشن کے بارے میں لوگ اسے پوچھے ان کے رائے کے بارے میں اور ایک سروے کیا جنرلی ہم نے اور یہاں پر مردان کی باعثیوں نے زیادہ تر عمران خان کے ساتھ اپنے لگن اور اپنے پیار کا اظہار کیا اور یہاں سے اس وقت میں مردان خاص میں توپہ چوک میں موجود ہوں اور یہاں سے آپ کا اجازت چاہتا ہو خدا نکوان